سیڈنی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں گرجہ گھر میں بشپ پر چاکو حملہ کیا کیا برطانوی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے دعایا کھتاب کے دوران بشپ پر حملہ کیا جسے وہ معمولی زخمی ہوئے برطانوی میڈیا کے مطابق پولس کا کہنا ہے کہ گرجہ گھر میں چاکو حملے سے چار افراد زخمی ہوئے جبکہ حملہ آور گرفتار کر لیا گیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق سیڈنی میں دو روز پہلے بھی شاپنگ وال میں چاکو حملے سے چھے افراد حلاق ہوئے تھے برطانوی میڈیا کے مطابق گرجہ گھر میں بشپ ایمینول پر حملہ تقریب کی لائف سٹریمنگ کے دوران کیا گیا ویڈیا رپورٹ کے مطابق بشپ ایمینول نے گزشتہ ماں گزہ کر دورہ بھی کیا تھا دورے کے بعد بشپ ایمینول نے گزہ کے بچوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا تھا